اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجماعین اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معل برار ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیه سبحانکا فقنا عذاب النار سبحانکا فقنا عذاب الدنیا سبحانکا فقنا عذاب الآخرة سبحانکا فقنا فتنة المسیح الدجال یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اللہ تعالی نے کلام مجید فرقان حمید اللہ تعالی نے اپنی کتاب انسانوں کے لیے آسان فرما دی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَ جَا اس کے اندر اللہ تعالی نے کوئی کجی کوئی ٹیڑ پن کوئی اس طرح کوئی مشکل نہیں رکھی جو انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے ایسے نبی تھے جو ساری زمین کے لیے ساری دنیا کے لیے ایک نبی تھے تو اللہ تعالی نے ان کے دور میں ایسے انتظام بھی فرما دیئے تھے کہ ان کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ سکے اور جب دنیا کے انسانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو فالو نہیں کیا ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں جس کی یا آج کے دور میں کہنا چاہیے آپ دوز بنائیں ایک ایسی چیز جو طفان میں سے بھی اللہ تعالی نے جس کو بچا کر نکالا پھر اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ ساری دنیا میں سے ساری سرزمین میں سے تمام ہی جانداروں کے جوڑے اس کے اندر پہنچ سکے اور یہ بھی انتظام فرمایا کہ انسانوں میں بھی جو ایمان والے تھے چاہے وہ جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ بھی اس کے اندر پہنچ سکے موجود ہو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے تمام دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالی نے آج کے دور میں بھی وہ تمام تر انتظامات مہیا فرما دیئے ہیں جس کے ذریعے سے تمام دنیا کے انسانوں تک اللہ کا آخری پیغام پہنچ سکے آج کے دور میں جس کو انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سمجھتا ہے وہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ وسائل ہیں وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ سکے آج کے دور کی ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی فاسٹ چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک انسان کا پہنچ جانا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک بہت ہی جلدی پہنچ جاتے ہیں بغیر زیادہ وقت لگے اسی طرح کوئی انسان فیزیکلی دوسری جگہ پر نہ بھی پہنچے تو ویڈیو کمیونیکیشن، وائس کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور یہ تمام تر مواصلات کا نظام ایسا موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے ہر کونے میں چاہے کوئی سیاچن کا گاؤں ہو یا کوئی نیو یورک سٹی کا تمام تر ٹیکنالوجی سے لیس کوئی شہر ہو دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا بندباس فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انہی کی زبان میں ایک پیغام پہنچانے والا بھیج دیا تو محمد الرسول اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجا تو عربی زبان میں عربوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا لیکن دنیا کی بسات لپیٹے جانے سے پہلے پہلے اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کے اقوال تمام دنیا کے انسانوں کے پاس ان کی اپنی اپنی زبانوں میں پہن جائیں اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسی زبان موجود نہیں ہوگی جس کے اندر تمام تر قرآن کا ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تراجم موجود نہ ہو نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا میں ایسی تکنالوجیز موجود ہیں کہ ہر روز یادہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک دنیا کے ہر کونے تک پہنچ رہا ہے اور اگر نہیں بھی پہنچ رہا یا کسی نے چوز نہیں کیا کہ اس تک حق کے بعد پہنچے تو اس کے پاس وہ سہولت موجود ہے کہ وہ حق کا پیغام اس تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انتظام فرما دیا کہ سارے انسانوں کے اوپر ایک دفعہ حجت تمام ہو جائے اکثر ہمیں لگتا ہے کہ فلان کونے تک کیسے بات پہنچی ہوگی فلان لوگوں تک کیسے بات پہنچی ہوگی چینیز نے کیسے قرآن کو سمجھا ہوگا کورینز تک اسلام کیسے پہنچا ہوگا افریکنز تک کیسے بات پہنچی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انسانوں تک بات پہنچا دی ہے ضروری نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ دوسرے بندے تک کیسے بات پہنچی یا دوسرے شخص کو معلوم ہو کہ مجھ تک بات کیسے پہنچی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت یہ انتظام کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اکثر انسان پھر بھی ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں سے رکھے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے دور میں یہ جو میٹیریل سیکسیس ہے یہ دراصل دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولیات ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی کے بغیر دنیا والوں تک کوئی بھی علم اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کی معلومات نہیں پہنچ سکتی یہ سارا کا سارا علم اس کا ہے وہ خود انسانوں کو تفویز کر دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزما سکے اور آج کے دور میں اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا آخری پہکام پہنچ جائے حجت تمام ہو جائے جو کہ ہو چکی ہے اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اللہ کی زمین پر آخری پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو سکے اسی طرح ایک آخری حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں آخری وقت میں انسانوں کی اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ پھر بندوبست کر دیا کہ آج ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست کر دیا کہ جس خلیفہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کروانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیئے اور ان کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بندوبست فرما دیا کہ وہ جس جس سرزمین پر آئے جس علاقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا انہی کی زبان بولتے ہیں پنجابی اور اردو بولتے ہیں اور انہی کی زبان میں امام مہدی کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے لیکن ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کمیونکیشن سسٹمز کی پریزنس دے دی اور ایسا انتظام کر دیا کہ وہ پیغام تمام در دنیا کی زبانوں میں ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ رہا ہے اور تمام انسانوں پر حجت تمام ہو چکی ہے اور تمام لوگوں پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ اس حق کو آ کر مان لیں شرک اور اس کی اقسام سے خود کو بچائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام حکومتوں کا کام ہے کہ وہ قائم کریں اور افراد کا عوام کا کام ہے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ کریں اور تمام کے تمام لوگ آ کر امام مہدی کی امامت کو قبول کریں اگر ایسا نہیں کرتے کہ جو کہ انسان اس وقت نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت سی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے اب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے ایسے نافرمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور اس وقت دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل حق کی صفوں میں کھڑا فرمائے اقول قول لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہلی بیتہ اجماعین موسیقی